السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوش اور خورم آباد ہوں گے اپنے گھر میں یقیناً اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہستا مسکراتا آباد رکھے آمین تو جو ریسپی آج میں آپ کے لئے لائی ہوں وہ ہے سوجی اور ساگو دانے کی کھیر بہت ہی مسئلی بنتی ہے یہ کھیر اور اس کے لئے بہت سمپل انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو اس کے لئے جب میں نے یہ ساگو دانہ لیا ہے 30 گرام ہے یہ اور اسپوانز میں دیکھیں تو لیویل 3 ٹی بل سپون ہے یہ سوڈی ہے یہ بھی 30 گرام ہے اور یہ بھی اسپوانز میں دیکھیں تو 3 ٹی بل سپون ہے اور یہ چینی ہے اور یہ 60 گرام ہے اور یہ 4 ساڑھے 4 ٹی بل سپون ہیں агоرщ hunted گرام میں دیکھیں تو 60 گرام ہے ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس میں یہ آ ویسے تو مرضی آپ جتنے چاہیں آپ ڈرائی فروٹس آ لیں میں نے بادام پستا کاجو اور یہ ناریل لیا ہے یہ پساوہ ناریل ہے تو اب اس کو آپ کاٹ کے بارک بارک ڈالنا چاہیں یا مکسی میں موٹا موٹا سا دردرہ پیس لیں یہ آپ کی مرضی ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ سوجی کو ڈرائی روست کر لیں گے اس طرح سے آج کو ہلکا رکھئے گا میڈیم ٹیز آج پہ نہیں کرنی ورنہ یہ جلیوی سمیل آ جائے گی اس میں ہلکا سا بس اسے روست کرنا ہے اس طرح سے یہ کر کے اور میں اس طرح سے پلیٹ میں نکال لوں گی اسے سوجی کو اس طرح سے بھون کے ہلکا سا گولڈن اور یہ میں نے نکال لیا ہے اور دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ گرم ہو چکا ہے بوئل آ چکا ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہ ساگو دانا اور یہ اس میں چھلی میں رکھے میں نے اور یہ میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں یہ ہوش ہو گئی دھل گئی اس کو مکس کر دیجئے ساگو دانا پہلے ڈالا ہے ساگو دانا گلے میں تھوڑا سا ٹائم رکھتا ہے ساگو دانا جب تھوڑا سا گل جائے گا اس کے بعد اس میں سوجی ڈالیں گے یہ آدھا لیٹر ڈودھ ہے اور اس میں میں نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے ایک چھوٹا گلاس پانی اس لئے ڈالا ہے تاکہ جس طرح سے ہم کھیر میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں چاولوں کے گلنے کا اس طرح سے پانی ڈالا ہے ابھی دیکھیں دانیں آپ کو بلکل سفید سفید نظر آ رہے ہیں ہلکے 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 ہ اور اسی طرح سے سوجی میں اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ہی پانی ڈالیں اور یہ بھی ہلکی سی دھول جائے گی ویسے صاف ہے اس میں باریک چھلنی سے چھانا تھا سوجی کی ساگودانے کی قوانٹیٹی اگر آپ زیادہ ہے زیادہ قوانٹیٹی میں بنائیں تو بڑی والی جو چھلنی ہوتی ہے اس میں چھان لیں باریک چھلنی آٹا چھاننے کی جو چھلنی ہوتی ہے اور یہ ساگودانہ جو ہے یہ پندرہ منٹ میں ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے گلہ ہے پندرہ منٹ میں اور اب اس میں سوجی ڈالیے اب تھوڑی دیر میں اسے سوجی کو پکاؤں گی اور اب میں اس میں یہ چینی ڈال رہی ہوں دیکھیں تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی ہے اب چینی میں اس میں ڈالیے میں نے اور یہ میں اسے تھوڑا سا اور پکاؤں گی سوجی ڈالنے کے بعد پانچ منٹ پکایا ہے میں نے دیکھیں یہ تھک ہو گئی ہے اس لئے پہلے سے سوجی نہیں ڈالی تھی ساگودانے کے ساتھ ورنہ یہ پہلے سے کھیر جائے گاڑی ہونی شروع ہو جاتی ساگودانہ گلنے کے بعد سوجی ڈالی پانچ منٹ پکایا اور اب چینی ڈالی ہے اب چینی میلٹ ہوگی تھوڑی سی پتل ہی ہوگی کھیر پھر تھوڑی دیر میں اسے اور پکاؤں گی پھر درائی فروٹ ڈالیں گے اور اب اس میں میں ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہوں یہ مکسی میں میں نے موٹے موٹے سے پیس لیا ہے ہلکے ہلکے دردرے سے اچھے لگیں گے کچھ میں اس کے مکس کر رہی ہوں کھیر میں ساتھ تھوڑے سے اوپر سے ڈالیں گے اور اب ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد اگر آپ کو کیوڑا ایسنس وغیرہ پسند ہے تو ایک یا دو ڈراب ڈال دیجئے میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ڈال ہے اور اگر کیوڑا ایسنس نہیں ڈالنا چاہیں آپ تو ہری لائچی جو ہوتی ہے اس کا پوڈر ڈال دیجئے بس اب یہ میں نے مکس کر دیا اور اب میں ڈش میں نکال دیوں اسے بسم اللہ اور اب یہ جو باقی کے ڈرائی فروٹ ہیں یہ میں اوپر سے ڈالیں گے کوکوناٹ کوکوناٹ تو یہ ہماری سوجی اور ساگو دانا کھیل جو ہے یہ تیار ہے اور ہر چیز کا ریشو اس میں بلکل پرفیکٹ ہے اور یہ میں نے آدھا لیٹر ڈودھ کی بنای ہے اور اگر آپ زیادہ بنائیں تو اسی ریشو سے ہر چیز کو اسی تناسب سے آپ زیادہ کر لیں اور چینی کا یہ ہے کہ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریشپی پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کی چیز میرا کو سبسکرائب کیجئے اگلی ریشپی تک اللہ حافظ